بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیو سری سکسٹی میں ہوں آپ کا مزبان شہریار صدی تھی ناظرین اس وقت میں سندھائی کورٹ میں موجود ہوں گزشتہ کئی روز سے بلدیاتی انتخابات کی حوالے سے جس طرح سے ایک گیمہ گیمی دیکھنے میں آ رہی تھی پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا یہ موقع تھا یہ جو ہے وہ درخواستی سندھائی کورٹ سے کہ فوری طور پر جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کرانے کی درخواست دی جائے جو کہ کراچی کے تمام تر مسائل کے حل کے لیے بہت ضروری ہے جبکہ ایمکیم کا یہ موقع تھا اور ایمکیم کی جو ہے وہ یہ پرزور کاوشے تھی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات نہ ہونے دیے جائیں آج سندھ حکومت آج جو ہے وہ سندھائی کورٹ کی جانب تھے ایمکیم کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے فوری طور پر بلدیاتی انتخابات کروانے کے لیے جو ہے وہ حکوم نامہ جاری کر دیا گیا ہے یقینی طور پر ایک بہت بڑا فیصلہ ہے سندھائی کورٹ کا سینئر کورٹ ریپورٹر پاکستان کے ماینہ صحافی شوکت قرائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ آج تمام تر کیا سارا معاملہ ہوئے اس حوالے سے شوکت قرائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے سر کیا آج حکوم نامہ جو جاری ہوا ہے ایک بڑا فیصلہ ہے یقینی طور پر سندھائی کورٹ کی جانب سے کیا باتانا چاہیں گے دیکھیں صبح کو جب بہت صرف فیصلہ ہوا تھا تو اس وقت تو عدالت نے صرف دو تین جملے ہی بتائے کہ چیپ سپریڈی سنٹ کو اور آجی سنٹ پر دایا تھی یہ جو ریزن تھا بڑا کہ سیکورٹی فورس اس وقت اویلیبل نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم الیکشن کے لیے سیکورٹی فرام نہیں کر سکتے تو عدالت نے کہہ دیا کہ جی آرڈر دیا کہ آپ نے سیکورٹی فرام ہر صورت میں کرنی ہے یہ آپ کا کام میں ذمہ داری بنتی ہے دوسرا جو جماعت سلام کی اور تحریک انصاف کی پٹیشنز تھی وہ آلاؤ کر دی کیونکہ اس میں جو استضاقی گئے تھی یہ کہا گیا تھا انہوں نے کوئی ڈیٹ نہیں دی تھی کہ اس ڈیٹ کو کرائے جائے انہوں نے کہا تھا کہ جلدی کرا دی تو عدالت نے وہ آلاؤ کر دیا اور کہا کہ فوری طور پر جوئے الیکشن کمیشن کوئی شیڈول کا آناؤنس کرنا چاہیے لیکن اس کے بعد جب ڈیٹیلٹ آرڈر آیا ہے ریٹر میں ہمارے پاس آیا ہے اس میں عدالت نے دو چیزیں واضح کیے کہ الیکشن کمیشن کو پندرہ روز کے اندر یعنی دو وفتوں کے اندر شیڈول کا آناؤنس کرنا چاہیے کہ اس تاریخ پر الیکشن ہوں گے لیکن وہ جو شیڈول آناؤنس ہو وہ دو ماہ سے زیادہ مدت اس کی نہیں ہونی چاہیے دو ماہ کے اندر اندر تمام تر شیڈول سے ہونا چاہیے نہ صرف الیکشن نے یہ حکمات دیئے ہیں اس میں حکومت کو چیف سکریکٹک اور آئی جی کو کہ جو سیکیورٹی فراہمی کا معاملہ ہے وہ صرف الیکشن کے دن نہیں بلکہ جتنے بھی لوازمات ہیں جتنی بھی مکنوبہ ریکوائرمنٹ ہیں اسی بھی کی اس الیکشن کو کنڈکٹ کرنے کے لیے وہ آپ نے تمام تر پھول کرنی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم یہی نہیں سنیں گے کہ ہمارے جو ہے جو فور سے ایڈیا سٹوچی ٹو میں مصروف تھی یا فلڈ ایٹ ایریا جو ہے وہاں مصروف تھی ویڈیور کچھ بھی ہو یہ آپ کی دیوٹی ہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے آپ نے اس کو سیکورٹی فرام کرنی ہے اگر نہیں کر سکتے تو یہ آپ کی ناکامی ہوگی ایک تو یہ کہا ہے عدالت دوسرا یہ کہا ہے جو ایمکیوم آئے تھی ایمکیوم کی درخواست ایس سج تو اس آرٹرمنٹ ڈیس بس نہیں لکھا ہوا لیکن اسے سمجھا جائے جب ان کا موقع نہیں سنا تو ہم عام طور پر یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ وہ فارج ہوگی ڈیس بس ہوگی لیکن اس میں تحریری حکم نامے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایمکیوم جس طرح اس کیس کے اندر فریق بننے کے لیے آئی تھی جو انہوں نے موقع اپنایا تھا اس کے پاس کوئی ٹھوس جواز نہیں تھا کہ الیکشن کو التواہ میں رکھا جائے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس طرح کی جو ایمکیوم کی پٹیشنز ہیں جو اس میں فریق بننے کے لیے آئے تھے یہ پہلے بھی سندھائی کورٹ کے اندر پٹیشنز جاری داخل کر چکے ہیں جسٹس جنید گفار کی سربراہی میں دو ججز تھے انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ ایمکیوم کے یہ جو پٹیشنز ہیں یا جو ان کے اعتراضہ آتے ہیں وہ ٹھوس نہیں ہیں اس لیے الیکشن التواہ نہیں ملتوی نہیں کر سکتے اس کا بھی حوالہ دیا ہے کہ ایمکیوم پہلے بھی آئے تھی وہ بھی ڈیس میں سو گئی تھی آج پھر اس کیس کے اندر آئے ہیں لیکن ان کے جواز کو بنیاد بناتے ہوئے ہم اتنی لمبی عرصے تک جو ہے نہیں رکھ سکتے دوسری چیز جو عدالت میں کہا ہے کہ جو حکومت کا موقف تھا کہ فلڈ ہے فلڈ ہے فلڈ کی وجہ سے لوگ اتنے ہیں اور پانچ ہزار جو ایلکار ہیں وہ آئے جی اسلامباد کے ڈسپوزل پر ہیں تو اس پہ اس کو بنیاد بناتے ہوئے اس الیکشن کو ہم لمبی عرصے تک التواہ کا شکار نہیں کر سکتے اس کو نہیں کر لیے یہ رائٹ ہے لوگوں کا کہ وہ اپنا آگ کے جنر رائٹ استعمال کریں اور اس کے بعد الیکشن ہو یہ پراسس ہونا چاہیے ویسے بھی بہت سارے بہت سارا عرصہ گزر چکا ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے اس ڈیٹیل آرڈر میں کہ حکومت سندھ کا جو موقف تھا اس موقف کو کم از کم چار مہنے گزر چکے ہیں لیکن اس دوران انہوں نے کوئی اس کا سلوشن نہیں دوں گا تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے عدالت نگاہ کے الیکشن ہونے چاہیے دو ہفتے میں پریکس پوری ہوگی شروع کے حوالے سے آناؤنس کر دے گی اور اس کے بعد پروسس شروع ہو جائے گا اور دو ماہ کے اندر اندر الیکشن پولنگ ہوں گے سر گزشتہ دو وائنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ آناؤنس ہوتی ہے اس کے بعد الیکشن التوا کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر الیکشن آگے نہیں ہوتے یہ بھی آجتا ہے کہ الیکشن اب نہیں ہوں گے آج سندھائی کورٹ کی طرف سے جس طرح ایک بڑا ڈیسیجن آیا ہے تو آنے والے دنوں میں کب تک سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو سکتا ہے دیکھیں پاکستان کی بیروکریسی جو ہیں بڑی آٹفل ہے ان کے پاس بہت طریقے ہوتے ہیں عدالتوں کے فیصلے کو درودر کرنے کیلئے اور اگر وہ چاہیں گے تو عدالت کا یہ فیصلہ بھی درودر ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں ایک پراسس ہوتا ہے عدالت تو ظاہر قانون کے مطابق چلے گی اگر عدالت کو ایسی جم لگائے گی تو اس میں بہت زیادہ تنقید ہوگی عدالت ایکسٹرا لاؤ نہیں جا سکتی اگر جائے گی تو اس کی بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کافی ججز جیسے ہیں جو ثابت ججز چیپ جرسز رہ چکے ہیں یا ججز ہیں سپرین کورٹ کے ان کے فیصلے ابھی تک تنقید کا نشانہ بند کر رہتے ہیں تو اگر انہوں نے اس فیصلے پر عمل درامت نہیں کیا یہ لوگ پھر آ جائیں گے دو بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت حق میں ہیں کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے اور دو بڑی سیاسی جماعتیں جو کہہ رہی ہیں پیپس پارٹی اور ایم کیم کا یہ موقع پہ انہوں نے جس طریقوں سے گڑ جوڑ کیا ہوا ہے کہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے چاہیے تو ایک طرف تو جو ہے وہ کراچی کے تمام طرح مسائل ہیں کراچی پاکستان کا ایک بڑا شہر ہے دوسری طرف حکومتوں کے اپنے تانے بانے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں سب کراچی کے لیے کیا چیز بہتر بہتر تو الیکشن ہے اس ملک کے لیے بھی بہتر ہے شہر کے لیے بھی بہتر ہے ٹاؤنس کے لیے بھی بہتر ہے لیکن اس ملک کے اندر جو ہے عوام کا رول بہت کم رہا ہے اور عوام کا رول کو ہمیشہ ہی ٹھکرایا گیا ہے جس کے وجہ سے اہم آج ہمارا ملک اس نیت پر پہنچا ہوا ہے تو اگر یہ الیکشن ہو بھی جائیں تو فوری طور پر بڑے بڑے مسائل حل نہیں ہوں سچی بات یہ ہی ہے لیکن یہ ہے کہ سلوشن کی طرف آپ ایک اسٹیپ لیں گے آپ پہلا قدم رکھیں گے آپ سلوشن کی طرف جائیں گے یہ پراسس چلتا رہے گا الیکشن کا چاہے لوکل کامنٹ کے ہوں یا نیشنل اساملی کے ہوں تو وہاں عوام پہ ایک موقع ملتا ہے اپنا فیصلہ کرنے کا اور یہ برائٹس جو ہے عوام کا ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ ووٹ کے ذریعے حکومت بناتے بھی ہیں اور ختم بھی کرتے ہیں لیکن بدزن پیر سے اس ملک کے اندر ایسا نہیں رہا لیکن یہ اسٹیپ اچھا ہے یہ جانا چاہیے کام از کام یہ ہے کہ کاؤنسلر تک عام لوگوں کے رسائیب ہوتی ہے اگر وہ وہاں سے کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہو تو الگ بات ہے لیکن میں جا کر اس کے پاس پہنچ سکتا ہوں اپروچ مریے نیشنل اسمبلی کا دکن سینیٹر اور چیف منسٹر پرائم منسٹر وہاں تک رسائیب بہت مشکل ہوتی ہے لیکن آنا تو انہوں نے ہوتا ہے عام کے پاس تو ان کو ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے پانچ سال کے بعد جانا ہے یا دو سال کے بعد جانا ہے جو بھی ہو چاہے عمران خان ہو یا نواز شریف ہو یا بلاول بٹوزر بیری ہو سب نے عام کے پاس آنا ہے یہی بڑی خوبصورتی ہوتی ہے کیموکریسی کی اور انتخابی سسٹم کی کہ جن لوگوں کے لیے آپ نہیں ہوتے نہیں کچھ کرتے دوبارہ آپ کو ان کے پاس جانا پرتا ہے لوگ سناتے ہیں آستہ آستہ یہ بہتری آئے گی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر یہ الیکٹرال سسٹم شروع ہوا ہے لوکل باڈی اسے لے کر اوپر تک یہ اس کے نتائج بہت اچھے آنگے شاید آنے والے دو تین ٹیکٹس جو ہیں پاکستان بہت اچھا بن جائے گا جس طریقے سے کراچی کی عوام نے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کچھ اس طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں ابھی گزشت انتخابات میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے مارجن کے ساتھ جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فاتح قرار پائی ہے لیکن جو ہے ایمکی ایم کی طرف سے خاجہ ازہارو لسن صاحب کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ پورا پاکستان پورا پنڈ بھی اکٹا ہو جائے تو ایمکی ایم کا میئر نہیں بن سکتا ہے ان کا تحریک انصاف کا جماعت اسلامی کا میئر نہیں بن سکتا ہے اس حوالے سے کیا کہیں لیکن ہسٹری تو ایسے ہی بتاتی ہے لیکن یہ پلٹیکل لیڈرشپ کے ایک سلوگنس ہوتے ہیں اور اپنے لوگوں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر جماعت کرتی ہے صرف ایمکی ایم نہیں ایٹی آئی بھی کرتی ہے جماعت اسلامی بھی کرتی ہے بیٹوس پارڈی بھی کرتی ہے لیکن پتہ اس وقت این چلتا ہے جب بتایا جاتے ہیں ایمکی ایم کی کوئی صرف اچھی نظر نہیں آری مجھے اس کو ریپلیس کریں گے بیٹوس پارڈی بھی کرے گی ریپلیس تحریک انصاف بھی کرے گی ساتھ ساتھ جماعت اسلامی ہیں وہ بھی جرہ امرج ہوگی اچھی نمبر کے ساتھ آئے گی جو میرا اندازہ ہے اور ایمکی ایم کی جو پہلے والی منوپولی تھی وہ نظر نہیں آئے گی آپ کو بس سارے اس کے خراب حالات ہیں مجھے جو لگتا ہے دو ہفتے کا جس طریقے سے سارے بھی ٹائم دیا گیا ہے تو دو ہفتے کے بعد الیکشنز ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں دو ہفتے میں یہ اپنے شیڈول وغیرہ اناؤنس کرنے کے لیے کریں گے لیکن اس کے لیے تو مزید دو ہفتے اور بھی چاہیے الیکشن کے لیے لیکن عدالت نے ایک سفیشن ٹائم دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ کے پاس شیڈول اناؤنس کر دیں دو ہفتوں میں دو ہفتوں کے بعد آپ کے پاس کوئی ڈیٹ میں نہ بچے گا اس میں آپ الیکشن کرا دیں یہ سفیشن ٹائم ہے اس میں ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ سار ٹائم دینے کے لیے ہیں تینکی سو مچ جی ناظرین سینئر کورٹ رپورٹر شوکت قرائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سندھائی کورٹ کی جانت سے جو آج بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ایک بڑا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے ایمکیم کے موقف پہ سندھائی کورٹ کی جانت سے یہ کہا گیا کہ ایمکیم کا موقف اتنا ٹھوس نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے بلدیاتی انتخابات مزید الٹوا کا شکار ہو مزید ان کو تاخیر کا شکار کیا جائے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر سندھائی کورٹ نے مہر لگاتے ہوئے دو ہفتے کے اندر بلدیاتی انتخابات کروانے کا حکم نامہ جس طریقے سے جاری کیا ہے اس سب کے حوالے سے ہم نے شوکت قرائی صاحب سے بات کی یہ تا ہماراچ کا پروگرام مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہیں مزید اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہیں ہمارے چینل نیوز تری سیسٹری کے ساتھ جڑے رہیے سی کے ساتھ اپنے میزبان شہریار صدیقی کو دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ